سلام علیکم دوستو میں ہوں پرویس اندھیلہ دوستو ایک خبر تو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے سعودی رب کے دورہ میں مراج سعید صاحب وہاں پہ کچھ انٹرنیشنل زکاة سلسلے میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر ہے وہ زکاة یا جو بھی فتحانہ ہے وہ پاکستان کے غریبوں کے لیے یا پرخصان کے لیے کٹھا کیا جا رہا ہوگا جب سے وہ ویڈیو دیکھی یہ وہ تصویر دیکھی ہے میں سوچے جا رہا تھا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ کیسا ملک جو اسلامی ملکوں میں سے واحد ہے جو اٹامک پاور ہے کس لیول کی قوم ہے پاکستان انتظہ کرے ہم کس لیول کی قوم ہیں اور ہم لوگ صدقہ زکاة دوسرے ملکوں سے اکٹھا کر رہے ہیں کیا ہم لوگ سعودی رب کو قربانی کی کھالیں قربانی کا گوشت صدقہ زکاة دیا کرتے تھے کسی دور میں اور آج ہم پر یہ وقت آ گیا کہ سعودی سے ہم لوگ زکاة اور صدقہ اکٹھا کر رہے ہیں ہماری وزارت بقیدہ وہاں پر بورڈ لگا کے یہ پیسے اکٹھے کر رہی ہیں پہلے وہ درہ میں ویڈیو دکھاؤں مراج صحیح صاحب کیے پھر جس میں وہ چیخ چیخ کر کہتے تھے پھر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں تو روکو ہاں نیا پاکستان بننے والا ہے روک سکتے ہو تو روکو پاکستان کا ساکھ ہزار عرب روپیہ جو بائی پڑا ہے اسے لے کے آئیں گے روک سکتے ہو تو روکو ڈائی کرو بچہ سکول سے پائے رہے سکول میں جائے گا پڑے گا روک سکتے ہو تو روکو مانا جائے گا ان کی سترہ جہیدوں کا خون رنگ لائے گا روک سکتے ہو تو روکو روک سکتے ہو تو روکو 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 اور یقین ہے ستاشی دن ہے میرے پاکستانیوں سنو کتنی دن ہے ستاشی دن ہے پھر اس کے بعد پاکستان میں انشاء اللہ ترقی ترقی ہے خوشحالی خوشحالی ہے عمل یہ عمل ہے روزکاری روزکار ہے سیاتی سیات ہے علاج ہی علاج ہے تعلیمی تعلیم ہے ایسے تو میرا اس ویڈیو پر کچھ ہسنے کو دل کرتا ہے لیکن میں بلیو کریں کہ اتنا پریشان ہوں کہ یہ وہ جوکرز ہیں یہ وہ کٹھ پتریز ہیں یہ وہ زبان سے کر کے کھانے والے ہیں دھوکہ افراد دینے والے لوگ نہیں ہوتے جو بزاروں میں محلوں میں گلیوں میں آبلوں کو نظر آتے ہیں وشمول عمران خان صاحب جو صرف اپنی زبان کی کمائی کھاتے ہیں ان کو کچھ کرنا نہیں آتا لیکن وہ اتنا اچھا بولتے ہیں ان کے جیب میں ایک روپے دھیلہ نہیں ہوتا اور وہ اچھی گاڑی پر گھوم رہے ہوتے ہیں اچھے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں صرف اپنی زبان پر اب ان لوگوں نے اب یہ دیکھیں ایک ایسا ملک جس کی جیڈی پی جو ہے وہ آہ فائف پوائنٹ آہ ایٹ پر جا رہی تھی پر فائف پوائنٹ ایٹ پر جاتی آہ جو جیڈی پی تھی اس کو ان لوگوں نے کس حال پر لا کے کھڑا کر گیا یہ یہ لوگ ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے آہ کیا آپ کہا جائے جس کی ویلیو پوری دنیا میں ایک بہت ہی اہمیت والے ملک کی تھی جو آنے والے کچھ سالوں کے بعد جی ٹونٹی جیسے ایک ایسے گروپ میں جس میں دنیا کے بیس مضبوط رین معیشت والے ملک ہونے تھے ان میں سے ایک نام تھا ٹھارویں نمبر پر دو ہزار آہ تیس میں آنے والا تھا جو کہ آج سے آٹھ نو سال کے بعد اس طرف ہماری معیشت جا رہی تھی اور پھر اس کے علاوہ ہمارے مہمسائیوں کے ساتھ جو تلقات تھے وہ آپ کے سامنے تھے اور ہمیں کہاں پر لاکر کھڑا کر دیا گیا زکاة اکٹھی کرنے کے چکر میں وہ بھی پاکستان سے باہر ہے دوستو کوئی آدمی تھا وہ مانگ رہا تھا کہ خدا کی نام پر مجھے دے دو خدا کی نام پر مجھے دے دو مجھے مسجد بنانی ہے تو لوگ بڑے خوش ہوئے حیران ہوئے نے کہاں یہ تم مسجد بنا لوگے تو پھر کیا کرو گے مانگنے والا تھا نا اس نے کہاں جب یہ مسجد بن جائے گی تو میں اس کے باہر کھڑا ہو کے مانگا کروں گا مطلب مانگنے والا جو ہے وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا چاہے وہ ملک کا وزیراعظم ہی کیوں نہ ہو جائے عمران خان صاحب کو شروع سے مانگنے کی عادت ہے چاہے وہ ان کے یونیورسٹی کاللیج سکول کا دور ہو چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے وہ کانٹی ہو چاہے وہ کرکٹ ٹیم کے کلاری ہو چاہے وہ شوکت خانم بنانے کے لیے ہو یا یونیورسٹی ہو دنیا کا کوئی کام ہو انہوں نے مانگ کر کیا ہے تو مانگنے والا پاکستان کو ملا عیضہ وزیراعظم اور اس نے دنیا میں جا کر زکاة کے لیے ہاتھ پھلائے اور انٹرنیشنل سطح پر جا کے سعودی رمیلی کیا ہماری زد جائے گی کیا ہماری رہے گی وہ کس طرف جا رہا ہے ہم ملک کے لے کے کس طرف جا رہا رہا میرا بلیو کرے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں اس پہ کچھ کہہ سکوں یا اس پہ کچھ بات کر سکوں لیکن کیونکہ تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ اس خوبصورت اور سونے پاکستان کے لوگ عوام اب دوسرے ملکوں سے آئی ہوئی زکاة کھائیں گے کیا ہمارے ملک کے لوگ اچھا ایک ایک بات یہاں پہ اور پتلوں پاکستان جو ہے دنیا میں چیٹی کرنے والے ملکوں میں سے ٹاپ ٹین میں لیکن ٹاپ فائف میں آتا ہے کچھ لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان پہلے ایک دو نمبروں پر آتا ہے جن میں دنیا میں سب سے زیادہ چیٹی کی جاتی ہے تو اب یہ حال ہے اس ملک کا جس کا نام دنیا بھر میں چیٹی کرنے والوں پہ آتا ہے زکاة دینے والوں پہ آتا ہے صدقہ دینے والوں پہ آتا ہے اتی بڑی بڑی عیدی جیسے جو تنظیم میں چل رہی ہیں اور صرف فرصرف اس بیس پہ چل رہی ہیں کہ ان کو لوگ اپنے جو ہیں وہ خرات سج کے زکاة دیتی ہیں اور وہ چل رہی ہیں اور وہ پاکستان کا سب سے بڑا نیٹورک پاکستان کا سب سے بڑا ایمولنس سرپس پاکستان میں سب سے دفنانے والے پاکستان بچیوں کو پرہانے والے یہ شامل ہیں لیکن اس کے الٹ ہے اب پاکستان حکومتی سطح پر جا کر دوسرے ملکوں میں زکاة مانگے گا حل میں دیکھ رہا تھا کہ دبائی یو ای کے حکومت نے پاکستان میں کتنے ہزار فوڈ کے ڈبے تقسیم کی ہیں دوستو یہ ہمارا حال ہو رہا ہے ایک ایسی جی ڈی پی ایک ایسا ملک جو بہت تیسی آگے جا رہا تھا اس کو ایک سادش کے تحت میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ یہ یہ جو حکومت ہے پاکستان مسئلک نون کے خلاف سادش ہے بلکل بھی نہیں مسئلک نون کے خلاف کیا سادش ہوگی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں کمار ہیں کھا رہے ہیں نواز سب انگلینڈ بہتے ہیں شباہ سب لاہور بہتے ہیں حمزہ شباز مریو نواز اپنے گھر میں بیٹے ہیں یہ سادش پاکستان کے خلاف ہے اور پاکستان کے خلاف سادش جو کی گئی ہے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے خلاف کی گئی ہے اور اس کا رسلٹ میں اور آپ اس صرح میں اجبو گد رہے ہیں کہ ہمیں دوسرے ملکوں سے زکاة لینے پاڑے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اس ملک پر رحم کریں آپ بھی دعا مانگیں میں بھی دعا مانگ پاں کہ ہماری سیلیکٹڈ سے جان چڑھائے اللہ تعالیٰ کی ذات لانے والوں کو ان کے دلوں میں کوئی خوف خدا ڈالے اور میرے اور آپ کے بچوں پر رحم کریں اور اس سے ہماری جان چھوٹے دوستو اپنا خیار رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی دوسری ویڈیو میں خدا حافظ دوستو